بولیٹن کا آغاز کر لیں اور اس میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گھر بنانا غریب آدمی کے لیے خواب بن گیا مہگائی نے تعمیراتی مٹیریل کو عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا مظفرگر میں سیمٹ کی بوری ایک ہزار روپے تک پہنچ گئی غریب آدمی کے لیے اب اپنا گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں پچیس سے تیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر بنانا تو خواب بن کر ہی رہ گیا ہے سیمٹ کی بوری ایک ہزار روپے پر پہنچ گئی ہے اچھی کوالٹی کا سریعہ دو سو پندرہ روپے فی کلو میں مل رہا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سریعہ کی قیمت میں تقریباً پچیس روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے دور میں تو گھر کو بنانا تو کیا گھر چلانا مشکل ہو گیا اتنا مہنگا ہو گیا لوہا جو ہے پہلے جو ہے ایک سو سو روپے کلو تھا شہریوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی مٹیریل میں سریعہ اور سیمنٹ کے بعد ریت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ریت کی ٹرالی کی قیمت میں دس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے مہنگائی کے دور میں شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت فرق پیدا ہو گیا ہے بیلڈنگ مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے خریدار بھی پریشان ہے اور دکاندار بھی پریشان ہے میرا حکومت پاکستان سے حکومت پنجاب سے فوری طور پر مطالبہ ہے کہ وہ سیمنٹ رسی کے لوگوں کو بٹھا کر ساتھ وہ دیکھیں کہ سیمنٹوں کی قیمت میں بے پتہ اضافہ کی وجہ کیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے بجٹ سے قبل ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے حکومت کو کوئی بہتر لائے عمل ترطیب دینے کی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم کی ہمرا عامل ڈوگر روحیم زفرگرڈ دالیں بھی غریب کی پہن سے باہر ہو گئیں میعوالی میں مختلف اقسام کی دالیں مہنگی ہو گئیں ہر قسم کی دال کی قیمت آٹھ سے نو روپے فی کلو بڑھ گئیں مہنگائی نے غریبوں کو دال سے بھی دور کر دیا مختلف اقسام کی دالیں آٹھ سے نو روپے فی کلو مہنگی ہو گئیں دال چنہ ایک سو ساٹھ روپے سے ایک سو ستہ روپے دال مونگ ایک سو ستامر روپے سے ایک سو پینسٹھ روپے جبکہ دال مسور دو سو روپے سے دو سو دس روپے کلو ہو گئی بہت مہنگائی ہو گئی غریب بمان تو آلو اور دال بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ جس کی چھے سو روپے دیار ہو وہ کیا کیا کرے گا کریانہ اسو سویشن کے صدر مبین شروانی نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے شائع خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا خدشہ ہے کہ قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گا دال چنہ دال ماش دال مصری ساری دالوں کے ریٹ بہت اوپر گئے ہیں آٹھ سے دس روپے کلو کا اضافہ ہے شہریوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کے دور میں غریب عبدال بھی نہیں کھا سکتا شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمربین شراز اقبال کے ساتھ اخترم جازمیہ والی مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے ریکارڈز قائم کرنے لگی بے کابو اخراجات اور کم آمدن میں کام آدمی کیسے گزارہ کرتا ہے دیکھتے ہیں ملتان سے سوہرہ تاریخ کی رپورٹ محمد مبین ایک نیجی کمپنی میں ملازم ہے پچیس ہزار تنخواہ میں ان کا گھر اس طرح چلتا ہے جیسے یہ بائی تنخواہ وہی بیس پچیس ہزار پی جو پہلے تھی اب بھی وہی ہے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اب تو ہمیں فیول کی سب سے زیادہ سمجھ نہیں آرہی اتنا فیول مہنگا ہو گیا ہے پہلے منتھلی ہمارا پانچ چار ہزار پی کا فیول لگتا تھا اب آٹھ دس ہزار پی کا تو فیول ہی لگ جاتا ہے اس کے علاوہ اتنے سارے اخراجات ہیں ہر روز صبح کام پر جانے سے پہلے مبین کے بچے اس سے کتابوں کپڑوں اور بہت سی چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں مگر جیب خالی ہونے کی وجہ سے انہیں روز بچوں سے بہانے بناتے خاصی پریشانی ہوتی ہے رہی صحیح قصر لوٹ شیڈنگ پوری کر دیتی ہے ابو آپ نے کہا تب اس لئے ہفتے بھی کتابیں لاکے دیں گے ابھی تک آپ نے لاکے ہی نہیں دی بیٹا ابھی تک سیلری ہی نہیں آئی کیسے آپ کو کتابیں لاکے دوں ابو آپ نے مجھے ابھی تک کپڑے بھی نہیں لاکے دیا اب آپ سے پیاد مجھے کپڑے لاکے دیں گے آپ کی کتابیں لانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کو نئی کپڑے کہاں سے لاکے دوں اتنے سارے گھر کے معاملات ہیں آپ انتے بڑے ہو گئے ہو ان باتوں کو تھوڑا سمجھا کرو بہت زیادہ مہنگائی ہے موبین کو اپنی آرڈر ڈیلیوری کی جاب کی نویت کے تحت دن بھر بائیک پر مختلف دکانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں پیٹرول کی مہنگی قیمت کے سبب ان کی آدھی تنخواہ تو پیٹرول کی نظر ہو جاتی ہے مہنگائی اور گھر کے اخراجات کی پریشانی کے لیے موبین دل میں یہی امید لیے پھر رہا ہے کہ شاید کسی دن حکومت کو مہنگائی کم کرنے کا خیال آ ہی جائے ایک موبین ہی نہیں بلکہ ان کی طرح ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے حکومت سے لوگ کسی جادو کی امید لگائے بیٹھے ہیں غریبوں کے لیے فوری ایکشن ضروری ہے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان مظفرگر شہر کے گنجان آباد علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ بجلی کی غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تاویل ہونے پر سہری سڑکوں پر نکل آئے موسم گرم ہوا تو مظفرگر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا مظفرگر شہر کے گنجان آباد علاقوں میں الانیہ اور غیر الانیہ بجلی کی بندش کا سلسلہ تین روز سے جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی ہے پرانی گھاسمنڈی چوک ریلوے روڈ ملتان روڈ جھنگموڑ چوک اور اندرون شہر میں صبح سے ہی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ دن میں چھے سے سات گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کے بائیس کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے بارہ بارہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں غریب عوام بیروزگار ہو رہی ہے گرمی کے ستائے شہریوں نے میپ کو حکام صرف فوری طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کی ہمراہ آمل ڈوگر روحیم زفرگرڈ نادرہ سنٹر کوٹ شٹا میں بنیادی سہولیات کا فوقدان دودھ راست سے آنے والے سائلین پر اسیان ہو گئے نہیں صحیح قصر ایجنٹ مافیا نے پوری کر دی ایک سو اکیس معاذیات پر مشتمل تحصیل کوٹ شٹا کے اکلوتے نادرہ سنٹر میں بنیادی سہولیات کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا سائلین کے لیے نہ تو کوئی واشروم ہے اور شدید گرمی کے باوجود پینے کے پانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا نادرہ سنٹر آنے والے سائلین پریشان ہو کر رہ گئے سنٹر میں بے تہاشا رش کے باعث ایجنٹ مافیا بھی راج کرنے لگا بغیر رشوت کے کام کرانا مشکل ہو گیا نادرہ سنٹر میں سہولیات کی ادم دستیابی اور رشوت ستانی کے خلاف سائلین نے احتجاج کیا اور کہا کہ نادرہ سنٹر میں تو بغیر نظرانہ ٹوکن نہیں ملتا کام تو دور کی بات ہے رشوت بازارگار میں نہ ہی تھا کوئی فسائلٹیز چنگی نہ پانی ہے نہ نظام ہے نہ کوئی واشروم ہے غریب بنجے کی تھا سائلین کا کہنا تھا کہ سنٹر میں خواتین اور بزرگوں کی تظلیل کرنا معمول بن گیا صرف من پسند افراد کو نوازا جاتا ہے آٹھ لاکھ آبادی کی تحصیل میں صرف ایک نادرہ سنٹر ناکافی ہے سائلین کی جانب سے نادرہ سنٹر کوٹ چھٹا میں ہونے والی کرپشن کا نوٹس لیے جانے اور یہاں پر رشت کو کم کرنے کے لیے چوٹی زیری یا درخواست جمال خان میں الہیدہ سے کاؤنٹر بنانے کا پردور مطالبہ کیا جا رہا ہے کیمرامین محمد عرشد کے ساتھ رانہ محمد صلیم روحی کوٹ چھٹا گیس بندش اور بجلی مہنگی ہونے پر ٹیکسٹائل صوباج صدید متاثر کاروباری افراد مشکلات کا سکار ہیں اسی پر یہ رپورٹ دیکھیں صدر ملتان چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری خواجہ محمد حسین نے کہا ہے کہ پٹرول کا ریٹ بڑھانا تو حکومت کی مجبوری ہے لیکن بجلی کے ریٹ نہ بڑھائے جائیں بجلی کے ریٹ بڑھنے سے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے خواجہ محمد حسین نے کہا کہ حکومت نے ٹیکسٹائل شعبے کو گیس بند کر کے اچھا تاثر نہیں دیا گیس کی بندش سے کارسٹ آف پرڈاکشن کم ہو جائے گی گیس جب نہیں فرام کی جاری تو اس کے جگہ پر بجلی فرام کی جاری ہے لیکن بجلی پر جب پریشر بڑھ گیا ہے تو بجلی کی بیج میں جھٹکے آ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں وہاں پر آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ جب ایک مرتبہ پندرہ منٹ کے لئے لوڈ شیڈنگ جاتی ہے تو انڈسٹری ایک گھنٹے کے لئے بند ہو جاتی ہے تو اس کا ایڈ ڈ اینڈ ہمارے پھر وہی پیداواری لاغت سدر ملتان چیمبر آف کومیس انڈسٹری خواجہ ممر حسین نے کہا کہ حکومت کو کاروبار کے لئے اچھے اقدامات کرنے چاہیے کیمرمن ارشد گجر کے ساتھ امجد ملی روحی ملتان جنوبی پنجاب کے کاسکاروں کی مسکلات کم نہ ہو سکیں یوریا خان نہ ملنے کے باعث کاسکاروں کی پریسانی میں اضافہ ہو گیا کاسکاروں کے مسائل میں کمی نہ ہو سکیں جنوبی پنجاب کے کاسکار پہلے نہری پانی اور اب یوریا خان کی ادم دستیابی سے پریشان ہے یوریا خان کی کلت نے کاشکاروں کو دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور کر دیا ہے کاشکاروں نے کہا ہے کہ خان مل ہی نہیں رہی قیمت میں اضافہ تو دوسری بات ہے کاشکاروں کا کہنا تاکہ اس وقت مختلف فصلوں کو خان نہ دی تو پیداوار بری طرح متاثر ہوگی یوریا خان اگر کہیں مل بھی رہی ہے تو پچاس کلو والا بیک پچیس سو روپے کا ہے ہمیں خان نہیں مل رہی ہمیں تو قریباً چھ مہینے سے صرف دو بوریاں ملی تھی پچھلے سال وہ بھی گندم میں ابھی تک ہمیں گاد خان ملی ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں تقریباً یوریا کا خان اگر ایٹ پندرہ سو روپے ہونا چاہیے وہ بھی ہر غریب امیر کو ملنا چاہیے کاشکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت یوریا خات کی مقررہ قیمت میں فرہامی کو یقینی بنائے کیمرومین وسیم ریاض کے ساتھ علی ریاض روحی کسان کب تک رہے گا پریسان خانے وال اور گردنواہ میں خات کا بہران شدت اختیار کر گیا یوریا خات کا بہران شدت اختیار کر گیا حکومت کی جانب سے بنائے گئے خات سیل پوائنٹس پر صبح سے ہی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں کاشکار کہتے ہیں خات کی ادم فرہامی سے پریشان ہیں آئی تو چلو پھر بھی لینڈ لگی ہوئی ہے کل ہم صبح چھ بجے کے آئے ساڑھے بارہ بجے گئے ہیں اور یہ آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں اور آدمی کبھی لینڈ میں لگیں کبھی بیٹھ جائیں کبھی کچھ یہاں خات ایک گٹو بھی کل نہیں ملا کل بھی ہم آئے تھے لیکن خات نہیں ملے آج بھی صبح کے کھڑے ہیں وہ کسان کار نہیں ہیں کار پہ دیتے نہیں ہیں یہ پر بیلٹی پوری کار کے دس بارہ پندرہ بیگ ایک جانب تو کاشت کاروں کی یوریا خات کے لیے لمبی کتارے ہیں دوسری جانب خات ڈیلر بھی پریشان دکھائی دیئے خات ڈیلرز کا کہنا ہے کمپنیاں خات فراہم نہیں کر رہی جسٹک گورنمنٹ جو ہے وہ پورے جسٹک میں میک میکری کلچر کے جو ہے نا تو تاموز ہم ڈیلروں نے یہ سیل پائنٹ بنائی ہوئے ہیں جہاں پر کوشش کی جاری کہ زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جائے یوریا دیا جائے لیکن اس میں جو اصل مسئلہ وہ شارٹ سپلائی کا ہے یوریا سپلائی نہیں اور کمپنیوں کی طرف سے اگر یوریا کی سپلائی بہتر کر دی جائے تو یہ مسئلہ فوری طور پر ختم ہو سکتا ہے کاشت کار کہتے ہیں مہگائی کے ہاتھوں پہلے ہی پیسے ہوئے ہیں خات کی ادم فرامی سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں معاشی بدحالی کا شکار ہو جائیں گے کاشت کاروں کا کہنا ہے کہ دن بھر کھیتوں میں فصلوں کی دیکھ بھال کرنے کا وقت یہاں کتاروں میں گزر جاتا ہے جس کے باعث نکھات ملتی ہے اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عدیب مغال روحی دیوز خانے بار خان میں صادق آباد کے کاسکاروں کا پانی نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ ایسی انہار آفیس کے باہر ناربازی کی گئی صادق آباد کے کسان پانی کی تلاش کے لیے رہیمیہ خان پہنچ کے ایسی انہار کے آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا کسانوں کا احتجاج دیکھتے ہوئے محکمہ انہار کے آفیسز دفاتر کو تعلیٰ لگا کر غائب ہو گئے کسانوں کا کہنا تھا کہ زیر زمین سب سے زیادہ خراب پانی صادق آباد کا ہے اور پانی بھی صادق آباد کو نہیں دیا جاتا رہیمیہ خان کے پانی کو بھاول پور استعمال کر رہا ہے ہم پانی کے لیے نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے پانی کی نکلے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے ہمارے ساتھ نان صافی ہو رہی ہے ہماری نیرو میں آج تک پانی نہیں آیا نہ پنجنت کنال کا ہمیں پانی دیا گیا ہے نہ باسیا لنگ کا پانی دیا گیا ہے اور ہماری ٹیلوں پہ پانی بلکل نہیں ہماری فصلے ہی کاشت ہو سکیں صادق آباد جو ہے وہ ٹیل پہ ہے سندھ بارڈر کے قریب ہے اور اس میں پانچ یونین کانسلے ایسی ہیں جہاں نیچے پانی پینے کا نہیں ہے تو وہاں جانوار ہمارے جو ہیں وہ مار رہے ہیں ہم تمام زمیدار ادھر کٹھے ہوئے ہیں ششمائی نیرو میں پانی نہیں ہے ادھر پانچ یونین کانسلیں ایسی ہیں جہاں پینے کا پانی بھی کڑوا ہے لوگ ہیپاٹائٹس سی کی بیماری میں مبتلا رہے ہیں پینے کا پانی کڑوا ہے بچوں کو روز آئے روز نئی بیماریاں لگ رہی ہیں پانی کی جو تقسیم ہے اس کو منصفانہ کیا جائے ایسانوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو ان کا حق پانی دیا جائے تاکہ وہ اپنی فصلیں کاش کر سکے کیم امن انورسول کے ساتھ آسین صدیق روحی رہیم یاق خان مہنگائی سے بریسان پاکستان ریلوے لیبر یونین ملتان ڈویزن کے ملازمین کا احتجاج مظاہرے میں لیبر یونین کے ملازمین نے کسی تعداد میں شرکت کی پاکستان ریلوے لیبر یونین ملتان ڈویزن کے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ ڈی ایس ریلوے کے دفتر کے بار احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں پاکستان ریلوے لیبر یونین ملتان ڈویزن کے ملازمین کسی تعداد میں شرک ہوئے مرکزی سیکرٹری جنرل سید مبشر حسین کا کہنا تھا کہ کئی بار احتجاج کر چکے ہیں لیکن تاہا لیبر یونین کی تنخواہیں نہیں بڑھائے گئیں احتجاج میں شریک شرکہ نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کر نارے بازی کی شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ موجودہ تنخواہ میں گزر بسر مشکل ہو گیا ہے حکومت ہمارا کچھ تو خیال کریں یہاں پر نہ سٹاف کی رہش کا بندوبست ہے نہ پراپر ریفٹین کو کھڑا کرنے کی جگہ ہے اور خانے وال سینٹر میں تھا وہ ریلوے کی ضرورت تھی کہ وہاں سے ہم کسی طرف بھی موو کر سکتے ہیں تو ریلوے انظامیاں فوری طور پر اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے احتجاجی مظاہرے میں شریک مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریلوے لیبر یونین کے تمام ترمہ سیل کو دور کیا جائے کیمرامن عبد الرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا روحی ملتان ڈیجی خان ڈیویزن میں فلور میلز اسوسییشن کی ڈیجی خان میں ہڑتال کا معاملہ تین روز ہڑتال کے بعد فلور میلز اسوسییشن کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ڈیرہ غازی خان میں تین روز ہڑتال کے بعد فلور میلز اسوسییشن کے مذاکرات کامیاب فلور میلز اسوسییشن نے میلز اوپن کر دی آج سے مارکیٹوں کو سستے آٹے کی سپلائی دوبارہ شروع کر دی گئی فلور میلز ایسوسییشن کے زلی صدر غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا فلور میلز کی جانب سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہی میلز کھول دی گئی ہیں اور مارکیٹوں کو آٹے کی سپلائی بھی شروع کر دی تین دن ہرٹار رہ گئی ہے کل سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ہم سے مذاکرات کیا ہمارے ایسوسیشن پورے پنجاب میں تو وہ ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور ہم نے اب سٹائک ختم کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ فلور میلز آج سے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے گندم کا کوٹا بھی اٹھائے گی مارکیٹوں میں سستہ آٹا وافر مقدار میں بھیجا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان صبح ہلکہ دو سترہ ملتان میں زمنی الیکشن لیگی امیدوار سلمان نعیم کی روحی سے گھتگو کہا خواہش تھی کہ شاہ محمود قریشی ایک بار پھر میدان میں آتے سترہ جولائی کو عوام ووٹ کی پرچی کے ذریعے تحریک انصاف سے بدلہ لے گی صبح ہلکہ دو ستارہ ملتان میں زمنی الیکشن لیگی امیدوار سلمان نعیم کی روحی سے گھتگو بولے خواہش تھی کہ شاہ محمود قریشی ایک بار پھر میدان میں آتے سترہ جولائی کو عوام ووٹ کی پرچی کے ذریعے تحریک انصاف سے بدلہ لے گی شاہ محمود قریشی نے خود بھی حلقے میں کام نہیں کروایا اور میرے فنڈ بھی رکھوائے شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے بھی فنڈ جو ہے وہ نہیں لگائے اس حلقے میں ان کی سکیمیں چار ڈراب ہو گئیں جو ان کو ایک ارب روپیہ ملا اور جو مجھے وزیراعلا نے جو ایک داریکٹیو ایشو کیا صرف وعدہ کیا اس کو بھی شاہ محمود نے ہی رکھوائے حالانکہ وہ وزیراعلا صاحب شاید جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا پریشر تھا ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس اپیل کا اپشن موجود تھا مگر میں نے نہیں کی عوامی عدالت میں دوبارہ منڈیٹ لینے آیا ہوں کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی خود الیکشن لینے سٹے نہیں لوں گا اس چیز کا خواہش مند بھی تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب خود آتے لیکن کوئی بات نہیں کیا والد کیا بیٹا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سترہ جولائی کو جو انتخاب ہونے جا رہا ہے پی پی دو سترہ کی عوام انشاءاللہ اس چیز کا بدلہ لے گی جو پچھلے چار سال میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے کارکران سے سوال کرتا ہوں کہ اور کسی کو اتنے حیل نہیں سمجھا گیا جو شاہ محمود قریشی نے اپنے بیٹے کو ہی ٹکٹ دیا زین قریشی چار سال اپنے حلقہ میں ہی نہیں گئے سترہ جولائی کو بیلٹ پیپر پر حساب ہوگا کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور روحی ملتان ملتان پی پی دو سترہ میں تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی کہتے ہیں کسی فرد کے خلاف نہیں امران خان کے بیانیے کے لیے لڑا ہوں میرا مقابلہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے ہے امیدوار صبائی اسمبلی تحریک انصاف زین قریشی نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ عوام نے تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا تھا زمیر بیچنے والے ڈی سیٹ ہوئے اور اب ان حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے سترہ جولائی کو الیکشن میں بھرپور مقابلہ کریں گے اگر تحریک انصاف بیس سیٹیں جیت جاتی ہے تو حمزہ شہباز شریف وزیرعالہ نہیں رہتے جو زمنی الیکشن پی پی دو ستارہ میں ہونے جا رہا ہے یہ بھی اسی چیز کے نتیجے میں ہونا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو امیدوار الیکٹ ہوا تھا دو سو اٹھارہ کے اندر دو ہزار اٹھارہ کے اندر اس نے اپنے زمیر کا سودا کیا اس نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کمر میں چھوڑا گھوپا اور اپنے زمیر کو بیچ کر لوگ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں میں وہ بات نہیں کرنا جاتا لیکن اپنے زمیر کو بیچ کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دے کر فلور کروسنگ کی اس فلور کروسنگ کی وجہ سے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا اور اس بیس سیٹ ہونے کی صورت میں یہاں پر زمنی الیکشن ہو رہا ہے سابق ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف رانہ عبدالجبار کا کہنا تھا کہ پارٹی کے فیصلے کو قبول کیا ہے پارٹی فیصلے کے بعد کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے پارٹی اقتلافات کو ہٹا کر جدوجہد کرنا ہے سترہ جولائی کو جیت تحریک انصاف کی ہوگی پارٹی کا فیصلہ ہے مقدوم صاحب ہم نے آمین کیا ہم نے جب بتا چلا تو میں نے کاغذات نامزدگی جو میں گاڑی میں اس وقت لے کے گیا تھا جب پارٹی نے ہمیں کہا کہ زین قریشی صاحب لڑ رہے ہیں میں نے کاغذات جمع نہیں کروائے سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک کا کہنا تھا کہ لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں لوگ ووٹ کے ذریعے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کریں گے ملتان کے لوگ زین قریشی کو کامیاب کروائیں یہ لوگوں کا جو نظریہ عمران خان کا ہے اور ان ڈاکو چوروں کا جو نظریہ ہے اس کے درمیان یہ جنگ ہے اور جہاد ہے ہمارے قائد کہتے رہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اس جہاد میں تمام پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں جہاں جہاں بائی الیکشن ہو رہے ہیں لوگ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کریں پریس کانفرنس میں ممبر صوبائی اسمبلی جاوید اکتر انساری واصف ران سلیم لابر سابق شیئرمن پی ایچ اے اجاز جنج ہوا زلائی صدر تحریک انصاف قالد جاوید وڑائج اور شہباز قریشی شریک ہوئے کیمرامن ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور روحی ملتان